بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو آور چینل جوب این کریئر آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی تمام نئی جوب اپورچونٹیز کی انفرمیشن آپ تک پہنچتی رہے ہماری آج کی ویڈیو ہے گورنمنٹ آف پاکستان پاکستان میٹیورولوجیکل ڈپارٹمنٹ میں آنے والی کچھ ویکن پوزیشنز کے حوالے سے پہلی اسامی ہے جس میں سے دو میرک بیسٹ ہیں آٹھ پنجاب کے لیے دو رورل سندھ کی ایک اربن سندھ کی دو کے پی کی کی ایک بلوچستان ایک گلگت بلتستان اور ایک خواتین کے لیے ہیں جو کہ گلگت بلتستان سے ہوں ریجیبیلٹی کرائیٹیریا کے لیے بیسٹ کی ڈگری حاصل کی ہو سیکنڈ کلاس میں ڈپارٹمنٹ کون کون سے آ جاتے ہیں میٹیوروجیکل ڈپارٹمنٹ انوائرمنٹ سپیس سائنس ایگرو میٹیورولوجی، ہائیڈرالوجی، جیو فیزیکس، جیالوجی، جیوگرفی فیزیکل کیمیسٹری، فیزیکس، الیکٹرونکس اس کے لیوہ کینڈیڈیٹ نے انٹرمیڈیٹ تک ماتمیٹکس کے سبجیکٹ کو ضرور پڑھا ہو اگلی اسامی ہے سب انجینئر کی جوکہ الیکٹرونکس میں ہیں بی ایس تھرٹین کی پوسٹ ہے اسامیوں کی تعداد ہے پندرہ ایک میرک بیسٹ ہوگی چار پنجاب کے لیے دو رورل سندھ ایک اربل سندھ ایک کے پی کے ایک پلوچستان اس کے لیوہ خواتین کا کوٹہ الگ سے ہے خواتین کے لیے ایک پنجاب سے ایک رورل سندھ سے ایک اربل سندھ سے اور ایک کے پی کے سے ریکوائرڈ ہے اور ڈیسیبلڈ کے لیے ایک اسامی پنجاب کے لیے ہے اس کے لیے جو آپ کو کالیفیکیشن ریکوائرڈ ہے وہ آپ نے تین سالہ پوسٹ میٹرک ڈیپلومہ کیا ہو اسیسییٹ انجینئر کا بی اے ای کسی بھی ریکنائزڈ انسٹیٹیوشن سے الیکٹرونکس میں الیکٹرونک انسٹرومنٹ یا پھر ریڈیوائن کمیونکیشن میں اگلی اسامی ہے اپر ڈیویزن کلرگ بی ایس ایلیون کی اسامیوں کے تعداد ہے تین ایک میرٹ بیسٹ ہے اور دو اسامیہ پنجاب کے لیے مختص ہیں اس کے لیے کوالیفیکیشن انٹرومیڈیٹ ریکوائر ہے اس کے علاوہ اس نے کوئی ایسا کورس کیا ہو جو کہ نائی ٹی بھی نے کروایا ہو آئی ٹی کا ٹریننگ کورس جس میں ایم ایس آفیس ضرور ہو اور وہ تین ویکس کا ہو ادھرویز جو پوائنٹمنٹ ہے وہ اب کی ختم ہو سکتی ہے اس نے کورس دیورنگ پروبیشن پیریڈ کمپلیٹ کرنا ہوگا لوئے دویجن کلرگ بی ایس نائن اسامیوں کے تعداد ہے تین ایک میرٹ بیسٹ دو پنجاب کے لیے میٹرک کیا ہو اور ساتھ میں تھرٹی ورڈس پار منٹ کی سپیڈ ہونی چاہیے ٹائپنگ کی ساتھ ہی ساتھ نائی ٹی بھی کا کورس کرے وہ تین ویکس کا آئی ٹی ٹریننگ کا جس میں ایم ایس آفیس ضرور ہو ڈیورنگ اس پروبیشن پیریڈ نیکس پوزیشن اس سینئر ابزرور بی ایس نائن کی اسامیوں کے تعداد ہے تیس تین میرٹ بیسٹ بارہ پنجاب سے دو رورل سین سے ایک اربن سین سے دو کے پی کے سے ایک بلوچستان ایک ایک سفاٹا ایک گلگت بلتستان ایک ازاجمو کشمیر اور مائنورٹیز کے لیے ایک پنجاب سے اسامی ہوگی اور ایک رورل سین سے اسامی ہوگی جبکہ خواتین کے لیے دو پنجاب سے اور ایک بلوچستان سے اسامی ہوگی اس کے لیے آپ نے ایف ایسی کی ہو پری انجینرنگ کے ساتھ سیکنڈ ویژن میں صرف یعنی کہ صرف پری انجینرنگ ہوگی اور سیکنڈ ویژن میں کی ہو کمپیوٹر لیٹریٹ کو پریفرنس دی جائے گی اگلی اسامی ہے ریڈیو میکینک کے بی ایس سیون کی پوسٹ ہے اسامیوں کی تعداد ہے آٹھ تین پنجاب کے لیے ایک رورل سین کے لیے ایک اپر سین کے لیے ایک کے پی کے لیے خواتین کے لیے بلوچستان سے ایک اسامی ہے اور مائنورٹیز کے لیے ایک اسامی پنجاب میں ہے میٹرک سائنس کروپ کے ساتھ کیا ہو اساتھ میں تین سالہ ایکسپیڈینس ہو ٹی وی یا ریڈیو کی رپیرنگ کا کمپیوٹر لیٹریٹ کو پریفرنس دی جائے گی اگلی اسامیوں ابزرور کی سکیل ہے سیون اسامیوں کی تعداد ہے سترہ دو مارک بیسٹ آٹھ پنجاب کے لیے دو رورل سین سے ایک اربن سین سے دو کے پی کے سی کچھ اسامی خواتین کے لیے بھی ریزرڈ ہیں جنہ سے ایک اسامی پنجاب سے ہے مائنورٹیز کے لیے بھی ایک اسامی پنجاب سے ہے اس کے لیے جو کالیفیکیشن ریکوارڈ ہے وہ ہے سائنس کے ساتھ میٹرک سیکنڈ ویشن میں کیا ہو کمپیوٹر لیٹریٹ ہو اگلی اسامی ہے میکینک گریٹ ٹو کی بی ایس پائیس میں اسامیوں کی تعداد ہے پانچ دو پنجاب سے ایک رورل سین سے ایک اپی کے اور ایک کلکت بلتستان سے کالیفیکیشن میڈل ہو اور ساتھ میں دو سالہ تجربہ ہو کسی بھی ورکشاپ میں ایس فیٹر ٹرنر بلیک سمیت ووچ میکر کارپینٹر مولڈر پینٹر یا پھر الیکٹرونک انسٹرومنٹ کرپیرر کا اگلی اسامی ہے ڈرائیور بی ایس پور کی اسامیوں کی تعداد ہے تین دو پنجاب کیلئے ایک رورل سین کے لئے کالیفیکیشن پرائیمری ہے اور ساتھ میں ایک ویلیڈ ڈرائیوینگ لائسنس ہونا چاہیے ساتھی ساتھ ٹریفک رولز کبھی پتا ہو اگلی اسامی ہے لائب ایٹینڈنٹ کی بی ایس ٹو کی اسامیوں کی تعداد ہے تین ایک اسلام آباد ایک کراچی اور ایک خوزدار کے لئے کالیفیکیشن ہے پرائیمری ساتھ میں اس کو پڑھنا لکھنا آنا چاہیے اردو اور انگلش کی الفیبیٹس کو اگلی اسامی ہے بیلون میکر کی بی ایس ون کی اسامیوں کی تعداد ہے اٹھارہ چھے اسامیہ لاہور کے لئے مختص ہیں ایک اسلام آباد تین کراچی ایک ہیدرباد دو پشاور دو کاکول ایک سکردو ایک کلات اور ایک کوئٹا کیلئے اس کے لئے تعلیم پرائیمری ریکوائیڈ ہے نائب کاسک بی ایس ون اسامیوں کی تعداد ہے سترہ ایم بی دین ایک اٹک ایک لاہور ایک کراچی چھے ٹنڈو جام ایک نواب شاہ ایک گوادر ایک پنجگور تربت لس بیلہ دال بدین اسلام آباد ان سب کے لئے بھی ایک ایک اسامی خالی ہے اور تعلیم پرائیمری ریکوائیڈ ہے چوکی دار بی ایس ون کی پوس اسامیوں کی تعداد ہے نو ایک لاہور کے لئے ایک سیال کوچ کے لئے دو کراچی دو کوئٹا اور سکردو لس بیلا اور گوادر کے لئے ایک ایک اسامی رکھی گئی ہے اور تعلیم ہے پرائیمری اگلی اسامی ایک کلی بی ایس ون کی پانچ اسامیہ ہیں ایک لاہور کے لئے دو کراچی اور دو پشاور کے لئے پرائیمری پاس ریکوائیڈ ہے سویپر بی ایس ون اسامیوں کے تعداد ہے چار اسلام آباد کے لئے دو اسامیہ ہیدراباد کے لئے ایک اور مرخانی کے لئے بھی ایک جبکہ پرائیمری پاس تعلیم ریکوائیڈ ہے جتنی بھی اسامیہ آج میں نے آپ کو میٹھولوجیکل دیپارٹمنٹ میں بتائیں ان سب کے لئے عمر کی حد ہے 18 سے 25 سال اپلائی کرنے کا اس طریقہ بہت سیمپل ہے اپنے ویب سیٹ پہ جانا ہے www.jobs.pmd.gov.pkp وہاں سے اپنے اپلیکیشن فارم ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اس کو فیل کرنا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے اٹیسٹڈ فوٹوکاپیز لگانی ہے اپنے cn.ic کی ڈومیسائل کی پاسپورٹ سائز فوٹوگریف کی اور ساتھ نے ایڈوکیشن اور ایکسپیڈ سیٹیفیکیٹس کی اور اگر آپ ڈرائیور کیلئے اپلائی کر رہے ہیں تو اپنے ڈرائیونگ لائسنس کی فوٹوکاپی بھی لگائیں گے اور اسے اب بھیج دیں گے پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ پیو باکس نمبر 1214 اسلامباد پہ اچھا جی اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی اپلائی کرنے کی لاسٹ ڈیٹ کیا ہے یہ پوسٹ پبلش ہوئی تھی 9 اکٹوبر 2022 کو اور اس پہ اپلائی کرنے کی لاسٹ ڈیٹ ہے within 15 days that means کہ اس پہ اپلائی کرنے کی آخری تاریخ ہے 23 اکتوبر 2022 جب آپ ٹیسٹ یا انٹرووی کے لیے آئیں گے تو آپ نے اپنے ساتھ دو سیٹس لے کر آنے ہیں اٹیسٹڈ فوٹو کاپیز کی جس میں کہ آپ کا دو میسائل ہوگا ڈگریز ہوں گی اور اس کے علاوہ آپ کے ایکسپیڈینس سیٹیفیکیٹس بھی ہوں گے اپر ایج لیمیٹ میں ریلیکسیشن بھی انہوں نے دی ہے اکارڈنگ ٹو دے رولز یہ تو تھی ہماری آج کی ویڈیو اس کے حوال سے اگر آپ پہ کوئی سوال ہو یا آپ ہمیں اپنے رائے سے اگاہ کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اگلی ویڈیو تک کیلئے مجھے اجازت دیجئے اللہ نے گھے بان